بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں نمان فرید ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ٹوبر ٹیکسنگ کا افسوس نار کیس اس کیس کے اندر مزید ڈیویلپنٹ سامنے آئی ہے جو آج کی ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے رکھوں گا جس کے پوائنٹ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں بائیس سالہ ماریا کیس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا ایک تو دوسرا ماریا کیس میں کون کون ملوث ہے دوسرا بھائی اس کا نام کیا ہے اور اس کے ساتھ ایک اور شخص جو کہ ایک عورت ہے وہ بھی ملوث ہے اور وہ کون ہے اور ایک بھائی گلہ دباتا رہا دوسرا اس کی ویڈیوز بناتا رہا اور باپ کیا کرتا رہا یہ تمام تر تفصیلات جو ہے وہ سامنے آئی ہیں اور ماریا علی کو قتل کرنے کے بعد اس کو غسل کس نے دیا رات و رات کس نے دفنایا اس کو اور اس کو ایک ٹپی موت کس نے دینے کی کوشش کی ہے یہ تمام تر چیزیں اور ساتھ ہی اس کی پوسٹ بارٹن ریپورٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے مزید ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو اپ ڈیٹ ملکی لے ناظرین توبا ٹیکسنگ کا افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں پوری دنیا اور خاص طور پر پاکستان کے لوگوں کو یہ محسوس ہوا کہ ایک لڑکی اپنے گھر کے اندر بھی محفوظ نہیں ہے ماریا علی بائیس سال اس کی ایج ہے اور اس کے ساتھ اس کے سگے بھائی اور سگے باپ نے اس کو جنسی ذاتی کا نشانہ بنایا اور لگاتار دو سال تک اس کے ساتھ یہ کرتے رہے اور اس کے دو سال جنسی ذاتی کرنے کے بعد وہ جب محاملہ ہوئی تو اس کا گلہ دبایا گیا گلہ دبانے کے بعد ایک بھائی اس کی ویڈیو بناتا رہا اور وہ بغیرت باپ باپ تو نہیں تھا درندہ تھا وہ دوسرے بھائی کو جو اس کا گلہ دبا رہا تھا جب وہ وہاں سے ایک گنونہ جرب کرنے کے بعد فری ہوتا ہے تو اس کو پانی پیش کرتا ہے کہ آپ نے ایک کارنامہ انجام دیا ہے آپ پانی پی لیں اس کے بعد رات و رات اس واقعے کو ایک تبای موت دینے کے لیے اس کو غسل دے کر اس کو دفنایا گیا غسل اس کی بھابی ہے اس نے دیا سمیرہ اس کا نام ہے اس نے اس کو غسل دیا اور رات و رات اس کو دفنا دیا جب اس کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر ویرل ہوئی تو اس کے اوپر جو ہے ذمہ داران نے ایکشن لیا تو اس کے بعد اس کی قبر کشائی کی گئی قبر کشائی کرنے کے بعد جو باریا ہے اس کی پوسٹ مہٹم ریپورٹ جو ہے وہ کی گئی اور وہ پوسٹ مہٹم ریپورٹ جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے پوسٹ مہٹم ریپورٹ سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا ایک بھائی اور اس کی بیگم سمیرہ نام ہے اور اس کے بھائی کا نام شباز ہے وہ بھی اس میں ملوے سرا اور اس سے جب پولیس نے انویسٹی گیٹ کیا اس وقت وہ دونوں جو کہہ وہ ریبانڈ میں ہے اس کا وہ بھائی جس نے اس کا گلت بایا اور وہ باپ جو وہاں پہ دیکھتا رہا تماشا دیکھتا رہا اور جنسی زیادتی میں ملوث تھا وہ اس کو پانی دیتا رہا اور وہ جو شباز ہے دوسرا بھائی وہ اس کی ویڈیوز بناتا رہا اور اس کی بیگم جو ہے وہ اس کو سپورٹ کرتی رہی ہے تمام چیزیں جو ہے وہ سامنے آئی ہے اب پولیس اس سے تفتیش کر رہی ہے اور شباز نے کہا کہ مجھے بھائی نے اور باپ نے دھمکی دی تھی کہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے تو اس وجہ سے میں نے پولیس کے اندر یہ ریپورٹ نہیں کی تھی اور ساتھ ساتھ ایک اس کی بہن ہے ماریا کی بہن ہے وہ بھی سامنے آئی ہے جس کا نام ہے کونسر کونسر کو بھی شامل تفسیش کیا گیا کیونکہ اس کا بھی کال ڈیٹا جو ہے وہ سی ڈی آئی ڈیٹا سے پنا چلا ہے کہ وہ بھی ان کے ساتھ رابطے میں تھی تمام احوال جو ہے اس کے علم میں تھا اس نے بھی پولیس کو بتانے کی زہمت نہیں کی وہ بھی کسی حد تک اس کیس کے اندر ملوپس ہے اب بات کرتے ہیں کہ اس کی جو پوسٹ مارٹم ریپورٹ ہے اس کے اندر کیا کیا ان کشافات سامنے آئے ہیں اس کے اندر کیا سامنے آیا ایک تو لڑکی کی گلے کی ہٹی جو تھی وہ ٹوٹی ہوئی تھی ایک یہ سامنے آیا دوسرا اس کی جسم کے اوپر جگہ جگہ جو کہہ وہ تشدد کے نشانات پائے گئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کے جو بازو اور اس کی ٹانگیں ہیں وہ باندھا گیا تھا اور اس کے موہ کے اوپر جو ہے وہ کپڑا جس طرح جب اس کے ساتھ زیادتی کیا جاتی تھی اس کے ساتھ تشدد کیا جاتا تھا تو اس کے موہ کے اوپر کپڑا دے کر اور اس کے ہاتھ اور پاؤں باندھ کر اس کے ساتھ جنسی زیادتی کیا جاتی تھی اور اس کے اوپر تشدد کیا جاتا تھا یہ نشانات جو کہہ وہ بھی واضح طور پر پائے گئے ہیں اور ساتھ ہی جو جنسی زیادتی کی اس کا بھی پوست مارڈم ریپورٹ کے اندر بھی واضح طور پر بتایا گیا ہے اور اب تمام لوگوں کے جو ہے وہ ڈی این اے سیمپل جو ہے وہ لے لیے گئے ہیں ڈی این اے سیمپل لینے کے بعد جو ہے اس کو فرنجے کے لیے بھیج دیا گیا ہے اور فائنلی اس کے اوپر جب ریپورٹ آئے گی تو مزید انکشافات بھی سامنے آئیں گے اور کون کو اس کے اندر ملویس ہے اور ساتھ ہی ساتھ ڈی این اے سیمپل کے بعد چار لوگوں کے چار موبائل جو ہیں وہ بھی ان کے وہ ضبط کر لے گیا ہے پولیس کی ضبط میں ہے اور اس کا بھی فرنزک کے لیے بھیج دیا گیا ہے اس کا بھی سی ڈی آر ڈیٹا جو ہے وہ نکوایا جائے گا اور پتہ چلے گا کہ کون کون ہے یہاں پہ پروسیکشن جو ہے اس نے یکم اپریل کو تمام لوگوں کو جتنے بھی ملزمان ہیں ان کو پیش ہونے کا حکم دیا ہے اب کل یکم اپریل ہے اور اس وقت دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا مزید اپ ڈیٹ سامنے آتی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے آج کے لیے اتنا ہی اپنا خیال لکھئے گالت اللہ ہم سب کا ناتھامیرہ سے رو اسلام علیکم